علیوی اگلا سوال ہے نماز جنازہ میں اہل سنت کے ہاں چار تکبیرات پڑھی جاتی ہیں جبکہ اہل تشیعیوں کے ہاں پانچ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں دونوں میں سے کون سا طریقہ سنت مبارکہ ہے؟ دونوں ہی سنت ہیں اہل سنت کے ہاں صرف دیوبند اور بریلوی کے ہاں چار پڑھی جاتی ہیں اہل عدیس تو دونوں سنتوں بے عمل کرتے ہیں میں نے خود مولنے ساکھ صاحب رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھا اور شیخ زبیلی زی صاحب رحمہ اللہ کا اپنے دونوں استادوں کا بزرگوں کا ہمارے بھی بزرگ ہیں تو ان دونوں کے جنازوں پہ پانچ تکبیرات پڑھی گئی تھی اور سات نوسمنٹ ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ نصیت کی تھی کہ پانچ تکبیرات پڑھنی ہے اور سلام ایک طرف پھیننا ہے دائی طرف جو سننا طریقہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبیل اسلام نے نجاشی کا جنازہ پڑھا تھا اس پہ چار تکبیرات کہی تھی صحیح مسلم میں ہے زید بن ارکم کہتے ہیں کہ ہم نے نبیل اسلام کے بیچھے جنازہ پڑھا آپ نے چار تکبیرات کہیں اور ایک دفعہ ہم نے جنازہ پڑھا تو آپ علیہ السلام نے پانچ تکبیرات کہیں صحیح مسلم میں موجود ہے اہل تشیعوں ہمیشہ پانچ کہتے ہیں پانچ بھی ٹھیک ہے چار بھی ٹھیک ہے بدل بدل کے دینی چاہیے کبھی پانچ پڑھ لیں کبھی چار دونوں طریقے ثابت ہیں اور اس میں جو پانچ بھی تکبیر ہوگی نا اس میں پھر پانچ بھی کے بعد سلام پھیرا جائے گا چوتھی کے بعد سلام نہیں ہوگا چوتھی کے بعد پھر دعائیں مانگی جائیں گی یہ اس کا انہی طریقہ کار ہوتا ہے پہلی تکبیر کے بعد صورت الفاتحہ جنازے میں سنا والی روایت کمزور ہے جنازے میں آپ نے پہلی تکبیر کے بعد صورت فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے اور ساتھ ایک صورت ملانی ہوتی ہے دوسری تکبیر کے بعد آپ نے دروشی پڑھنا ہوتا ہے اس پہ تو خیر اجمع ہے تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے حاضر میت کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے اس پہ بھی اجمع ہے چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہوتا ہے ایک طرف سلام پھیرنا سنت ہے تابعین سے دو طرف بھی ثابت ہے بہتر ہے کہ ایک طرف پھیریں پورے عرب ملکوں میں ایک طرف اسلام پھیرا جاتا ہے اور اگر چوتھی کے بعد آپ دوائیں مانگ سکتے ہیں بزید پھر پانچ وی کے بعد آپ سلام پھیر دیں